اکثر دوستوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جنور کو ڈائریا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ڈائریا رکنی رہا دو مہینے ہو گئے ہیں تین مہینے ہو گئے ہیں لیکن ڈائریا رکنی رہا ہمارا جنور پتلے فیسز کرتا ہے تو اکثر فارمر حضرات کی یہ شکایت ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو ایسا دیسین اس کا بتانے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے جنور کا ڈائریا بھی رکے گا اور جنور کی جو گروت ہے وہ بھی انکریز ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد ندیم اور آج ہم ایک ایسے کیس پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی فارمل ہے بہت ہی عام ہے تو جنور کو ڈائریا لگتا ہے اور ڈائریا جو ہے وہ دو ماہ چلتا ہے تین ماہ چلتا ہے ریکاوری نہیں آتی ہے آہستہ آہستہ جنور جو ہے وہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آنیمل ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آنیمل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان ساری کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا دیسی نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جنور کا ڈائریا بھی ختم ہوگا اور اس کے بعد اس کی گروت بھی پروپر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ دیسی نسخمے میں آپ نے کیا یوز کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے تین سو گرام جو ہے وہ انار کا چھلکا جو ہے وہ لینا ہے انار کا چھلکا جو انار ہم کھاتے ہیں اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ کور ہوتا ہے وہ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سب گول کا چھلکا لینا ہے اس سب گول کا چھلکا آپ نے سو گرام لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سو گرام ہی آپ نے حلدی لینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سب گول کا چھلکا ہے یہ حلدی ہے اور یہ دوسرا ہے انار کا چھلکا تو یہ ساری چیزیں آپ نے آدھا کلو دہی میں مکس کر کے ٹھیک ہے آدھا کلو لے لیں کلو لے لیں جیسے آپ کو مطلب کہ مناسب لگے تو ایزی لی آپ لے سکتے ہیں تو وہ آدھا کلو دہی لے کے آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں مکس کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جانور کو دے دینی ہے یہ ٹریٹمنٹ آپ نے تین سے پانچ دن تک کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ انیمل ریکاوری کی طرف آ رہا ہے تو انیمل کو دوبارہ ڈائریا نہیں ہوگا تو آج کے لیے دینجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ